اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں ٹماٹر کی سمپل سی کڑی بینا سوجنی کی پھلی بینا بھینڈی یا کسی بھی چیز کے بینا گوشت کے بگاری ٹماٹی کی کڑی بنا لیتے ہیں تو یہ زبردستی بلکل سمپل رہے گی ہے مگر کافی ٹیسٹی رہے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں سمپل سی ٹماٹی کی کڑی میں آپر ایک بڑا سا برطن لے لی جس بھی برطن میں بنا رہے ہیں آپ تھوڑا سا بڑا آوالا لی جئے تو اب اس میں دو ٹیسپون آئل ڈال لیتے ہیں ساتھ میں ایک ٹیسپون زیرہ اور دو ٹیسپون دھنیا سابو دھنیا ایٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پر تھوڑا سا کری پتہ ایٹ کر لیتے ہیں کری پتہ صرف پتے مت دالی اس کے دنڈیوں کے ساتھ دالی کافی فلیور رہتا اس میں تو یہاں پر چار میڈیم سائز کے ٹماٹر کو رفلی چاپ کر کے ڈال لیتے ہیں ہم اچھے سے اسے بھون لیتے ہیں آئل میں زیرہ دھنیا کری پتہ اور ٹماٹر اس سارے چیزوں کو اچھے سے بھوننے کے بعد ہم یہاں پر ہاف ٹیسپون حلدی ڈال لیتے ہیں ایک ٹیسپون لال میں چیٹ کر لیتے ہیں تو اب سارے چیزوں کو دالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں سارا پروسس لو میڈیم ہیٹ پہ کرے اب اسے اچھے سے بھوننے کے بعد کور کر کے لٹ کو ایک دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دے تو دیکھیں اچھے سے ٹماٹر گل جائیں گے بیچ بیچ میں ایک آت بار چلاتے جائے تاکہ نیچے سے لگے نا ٹماٹر نیچے سے داخ نہ لگے دیکھیں اچھے سے بھون لے اسے بھونتے ہوئے تھوڑا سا اچھے سے مکس کر لے پھر ایک منٹ کے لیے چھوڑ دے اسے ایسے ہی بس دیکھیں اب اچھے سے بھون گیا اب یہاں پر دیکھیں میاں پر تھوڑی سی املی ہے اسے سوک کر کے رکھ دی تھی پانی میں دیکھیں بلکل تھوڑی سی املی آپ جتنی کھٹاس پسند کر رہے ہیں وہ حساب سے تھوڑی سی لے لے یہ بھولنے کے بعد بھیگنے کے بعد آدھا گھنٹہ کم سے کم بھیگنے رکھ دے اس کے بعد اتنی کونٹیٹی ہے تو دیکھیں اب یہ اچھے سے ٹماٹر بھون گئے تو اب ہم یہاں پر یہ جو املی کا کھٹا تھا اسے اچھے سے سٹرین کر کے وہ ڈال لیتے ہیں ایک اپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ کھٹا اب اس میں اٹھ کر لیتے ہیں ہم پانی دو گلاس پانی اٹھ کر لیتے ہیں دو گلاس پانی کافی رہے گا اب یہاں پر ہم اس میں اٹھ کر لیتے ہیں نمک لال مچ اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اٹھ کر لیے اگرچہ آپ ہلکا سا ہری میچ کا فلیور دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سٹیج پر ایک دو سے تین ہری میچ سابود ڈال لیں اب یہاں پر اسے گاڑا کرنے کے لیے کڑی کو تھوڑا سا ہم آٹا لے لیتے ہیں گیہوں کا آٹا ہے یہ سیمپل سا اور ساتھ میں پیسن ہے دونوں کے کونٹیٹی ایکول لیں اب یہ دونوں کو اچھے سے پانی اس کے ساتھ ایک مکسٹر بنا لیتے ہیں دونوں کا اچھے سے بنا لمپ فری کے یہ ہے پر کوئی بھی گھٹلی نہ رہے دیکھئے اچھے سے اس کا ایک مکسٹر بنا کے سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اب جب ہوں ہم کھٹا دالے تھے اس میں کھٹا اچھے سے بوائل ہو گیا یہ بوائل کرنے کے بعد اچھے سے یہ ٹاماتر کھٹا سارے چیزوں کا فلیور پانی میں آ گیا یہ اب یہ جو ہم آٹا اور بیسن کا مکسٹر بنایا تھے اب اسے پہلے تو ہیٹ کو لو کر دیں لو کرنے کے بعد ایک سپون سے آپ مکس کرتے جائے دوسرے ہاتھ سے آپ یہ مکسٹر لگائے تاکہ بلکل بھی لمز نہ رہے اب اسے اچھے سے ایک فائی منٹس کے لیے پوائل ہونے دے ہائی فلیم پہ پوائل ہونے کے بعد ابھی دیکھیں آپ اپنے حساب سے اس کو گاڑا یا پتلا کر سکتے اب اسے پوائل لینے کے بعد دیکھیں آپ اچھے سے سٹرین کر لیں تو یہ سارے چیزیں بلکل بھی سائیڈ میں سپریٹ ہو جائیں گے بلکل کلیر کڑی کوئی بھی اس میں ٹماٹر دھنیا وغیرہ کچھ بھی نہیں رہے گا سمپل مگر ٹیسٹی ٹماٹر کی کڑی انجائی کریں اور کھائیں کھلائیں کش رہے ہیں اللہ حافظ